موسیقی شکریہ ویورس آپ کے خالوص اور آپ کی قیمتی وقت کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور باہد رکھے دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے نوازی اللہ تعالیٰ آپ کے رزت میں اضافہ فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر و حافظ سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے لئے مسالے والے بندی کی ریسپی لے کری ہوں جو بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے مسالے والے بندی بنانا شروع کرتے ہوں مسالے والے بندی بنانے کے لئے میں نے وان کےجی بندیاں لیا ہے ان کو میں نے واش کر کے سکا لیا اور پھر ان کو میں نے اتنی سلائسز میں کاٹ لیا ہے سب سے پہلے میں ان کو فرائی کروں گے کرائے میں میں آئل ڈالوں گے آئل آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اور چھلے کا فلیم مون کر لیتے ہیں فلیم کو اپنے میڈیم آئی پہ رکھنا ہے اب میں اس کے اندر بندیاں ڈال دوں گے میڈیوں کو میں ان کو لائٹ برون ہونا تک فرائی کرنا ہے اور آنچ کو اپنے میڈیم آئی پہ رکھنا ہے کیونکہ ہم نے فرائی کرنا ہے ان کو اس لئے ہم ان کی آنچ کو میڈیم آئی پہ رکھیں گے اور ان کو اپنے اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے بندی کو فرائی ہوتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بندی کا کلر بھی چینج ہوگی ہے لائٹ برون ہوگی ہے اب میں اس کو ٹری میں نکال لیتی ہوں میں فرائی کیا ہوئے بندیاں پلیٹ میں نکال لی ہیں اب میں پیاز کو فرائی کروں گی وان کےجی میں نے بندی لی تھی اور اب میں نے ہاف کےجی میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں جس اوئل میں ہم نے بندیاں فرائی کیا تھی اسی اوئل کے اندر میں پیاز کو بھی فرائی کروں گی اب ہم پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی اپنے پیاز کو بھی پلکل لائٹ سا برون شیر دینا ہے پیاز فرائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہوگی بلکل ہلکہ ہلکہ سا یہ برون شیڈ میں آگیا ہے اب میں اس کے اندر وان ٹیبل سپون لسن اور ادھرہ کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اپنے فلیم کو لو کر دینا ہے اپنے لو فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے لسن ادھرہ کا اپنے بہت زیادہ برونی کرنا ہے جس تھرٹی سیکنڈ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے لسن ادھرہ کا پیسٹ اچھترہاں سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر کٹے ہوئے ٹوماٹر ڈال دوں گی میں نے چار بھڑے سائز کے ٹوماٹر لیے ہیں اور ان کے ایسے چاپ کر لیا ہے وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ٹوماٹر کو مچھ ترہاں سے بھون لوں گی ایک منٹ کے لیے آپ نے ٹوماٹر کا چٹی کے سے اویل کے اندر بھون لینا ہے ٹوماٹر کو مچھترہاں سے فرائی کر لیا ہے اب میں اس کے اندر سپائسی زیاد کر دوں گی ٹو ٹی سپون نمک ہے وان ٹی سپون ہالدی پورڈر ٹو ٹی سپون سورخ میش پورڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ اور وان ٹی بل سپون دھنیا پورڈر اس سارے سپائسیز میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور یوں کا اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سپائسیز کو بھی میں اس کے اندر اس طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون دہی ایٹ کر دوں گی دہی کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد وان ٹی بل سپون میں اس کے اندر کریمیں ایٹ کروں گی فریش کریم کریم ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لیے بھوننا ہے ماری بندی کے مسالہ بہت اچھی سے ریڈی ہو رہا ہے اور بہت اچھی خشبو آرہی ہے اس کے اندر سے بھنڈی کے مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر بھنڈگیاں ایٹ کروں گی بھنڈی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے اندر میں کٹیو بھی سب میرچری ایٹ کر دوں گی سب میرچری ایٹ کرنے کے بعد میں فلیم کو لہ کر دوں گی لہ فلیم پر میں اس کو دم دوں گی اب میں اسے کور کر کے 6 سے 7 نندھ کے لیے کوک کروں گی بھنڈی کے دم لگائے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے بھنڈی بن کے بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنی اچھی بھنڈی بنی ہے ہر مسالے والی بھنڈی بلکل ریڈی ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی بنی ہے اور بہت اچھی لوگ آئی ہے اس کی اب میں اس کو ریشورٹ کر لیتی ہوں اور فلیم کو آف کر دوں گی مسالہ بھنڈی بلکل ریڈی ہے بہت اچھی بہت اچھی بنی ہے نہ تو ٹوف ریسپی ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور جیٹ پٹ سے بن جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور لائک آئی ہوگی میری سیسٹ ریپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کیسے لگیے آپ کو اور اگر ابھی تک آپ نے شامن فوڈ کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویل آئیکون کے پٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی تک ساتھ اپنی دوام میراد رکھئے گا